موسیقی اللہ تعالیٰ علی آدائیہم اجمعین اما بعد فقد کال حق سبحانہ تعالیٰ فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع رسنا الكتاب اللذینا استفینا من عبادنا بلندر صلوات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میاں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے اللہ سبح سلے کے اس پہر تک حاضرین کا عقیدت کا سجدہ ممبر کے مسلے سے ہر ذاکر کی مودد کی نماز میرا مالک اس عبادت کا حقیقی خالق اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے آخری سانس تک میرا مالک عقیدہ حق پہ استقامت نصیر فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ بردے علی ان ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیر فرمائے قیامت کی اول گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیر فرمائے رہبر معظم سلطان زمان آقا دو جہاں وارث کائنات حجت الاسلام والمسلمین سرکار صاحب الاسلام والزمان کے ظہور میں تعجیم فرمائے ہمیں مالک لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچ جائیں سہارا درود کر لیں بلان دواز سے سنوات پڑھیں اللہ اجازت ہے ذکری شروع کی اجازت ہے واجب الاحترام قابل ست احترام عزت مابالی جناب سید مشتاق شاہ صاحب کا حکم تھا ان کے حکم کی تمیل ہو گئی آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی عبادت کے پہلے حیثے کی مودت کی نماز کی پہلی رکت شروع کرنے لگا کوشش کرنا ہر وہ نمازی پہلی صف میں رہے جس کے عقیدے کا وضوح ٹھیک ہے بسم اللہ خدا نے ہمارے اوپا جو سب سے بڑی نعمتِ قبرہ سے ہمیں نوازہ ہے اسے ولایتِ علی کہتے ہیں خدا کی انسان پہ بالخصوص مومن پہ جو سب سے بڑا کرم ہے اسے ولایتِ علی کہتے ہیں اگر آج کوئی بندہ سمجھے کہ میں علی کے بغیر خدا راضی کروں تو ایسا ہوئی نہیں سکتا جب وہ خدا ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو وہ ہماری نماز ان کے بغیر قبول کرسے ہیں یہ ہاتھ کبھی کسی کا محفاظ نہیں ہے جو ہاتھ اٹھیا ہے سیدہ اس ہاتھ کو کبھی کسی کا محفاظ نہیں ہے شہزادی کے کونین ان جوانوں کے اس جذبوں کو سلامت رکھے ہمارا عقیدہ ہے کہ ولایتِ علی ہمارا مذہب ہے ولایتِ علی ہمارا یقین ہے ولایتِ علی ہمارا عقیدہ ہے ہم نے علی کسی خوف خطرے کی وجہ سے مانا نہیں علی کسی خوف اور خطرے کی وجہ سے ہم نے چھوڑنا نہیں علی کل بھی ہماری پہچان تھا علی آج بھی ہماری پہچان زمانہ جتنا بھی بدلے ہم نے ریت نہیں بدلی ہم نے رواج نہیں بدلا ہم نے علی کو رسم نہیں سمجھا ہم نے علی کو رواج نہیں سمجھا ہم نے علی کو کل بھی عبادت سمجھا تھا ہم نے علی کو آج بھی عبادت سمجھا زمانہ پریشان نہ ہو چاہے فتحوں کی زدمیں ہو چاہے دہشتگردی کے نرگے ہو چاہے بم دھماکوں کا شور ہو چاہے گولیوں کی دھمک ہو مزہ اسی زندگی کا ہے حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہا ہے ہا ہے حکومت یزیدیت کی ہو راج حسینیت کا ہو مشکل وقت میں کلمہ یہاں کہنا سیکھو ظالم باد جابر بادسا کے سامنے کلمہ یہاں کہنا سیکھو ہم نے علی پہ کپی بھی کپی بھی کسی بھی صورت میں ہم نے علی پہ سمجھو ستا نہیں کیا علی اور ولی اللہ پہ ہم کل بھی قائم تھے علی اور ولی اللہ پہ ہم آج بھی قائم ہیں علی و علی اللہ پہ ہماری نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی کیونکہ اللہ کے سب سے بڑے کرم کا نام علی کی ولایت ہے ایک بندے نے آکے امام سادق سے پوچھا تھا اس نے کہا مولا مذہب کن چیزوں کا نام ہے امام نے فرمایا پانچ چیزیں مذہب ہے نماز مذہب ہے روزہ مذہب ہے زکاة مذہب ہے حج مذہب ہے اس کا مولا ان سب میں سے ضروری ہے امام نے مسکر آکے فرمایا ہم چودہ کی ولایت اس سے کہا مولا ان میں سے واجب کون چی ہے اس سے کہا ہماری ولایت اس سے کہا مولا نماز بھی روزہ بھی زکاة بھی حج بھی سب کو چھوڑ کے آپ نے اپنی ولایت جواب کیوں دیا امام نے مسکر آکے فرمایا کیا تو نہیں جانتا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے زکاة گریب دیتا نہیں ہے حج میں مفلت جاتا نہیں ہے ہماری ولایت اتنی ضروری ہے یہ غریب پہ بھی واجب ہے یہ امیر پہ بھی واجب ہے یہ بیمار پہ بھی واجب ہے یہ تندروس پہ بھی واجب ہے اسے کہا مولا پھر بات مکمل کیجئے نماز کے لیے وضو ضروری ہے روزہ کے لیے طہار شرط ہے زکاة کے لیے پیسہ ہونا چاہیے حج کے لیے بندہ امیر ہونا چاہیے مولا تیری ولایت کے لیے کیا ضروری ہے امام نے کہا لا شروع تو ہاں کوئی شرط نہیں اللہ حلالی یون ماں شریف ہونی سے سارے بولو مل کے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے ہجت کی عطاعت نہیں چھوڑی جا سکتی ہے لمبے سجدوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہجت کی عطاعت سے اللہ راضی ہوتا ابلیس کے پاس سجدوں کا ڈھیر تھا صرف اس نے ہجت کا انکار کی خدا نے کیا کہا سوچنے کی محلت دروازے پہ پٹھایا خدا نے کہا نکل جا میرے درواز سے تجھ پر قیامت تک میری لانت ہے میرے مالی کیسے ابلیس نے تیرا انکار نہیں کیا ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا تھا کہ گئے ہو جو سر ہر آ رہے ہو ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیرا سجدہ نہیں کروں گا اسے کہا میں حجت کی عطاعت نہیں کروں گا دکوٹا والو قرآن ابھی کافی منبر پہ لے کیا ہو ابھی قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں خدا نے کہا فقر و جلانت و یا یوم دین نکل جا میرے درواز سے تجھ پر قیامت تک کے لئے میری لانت ہے میرے مالک اس نے ساڑھے چھے لاکھ سال عبادت کی تو نے لمحے میں لانتی کیوں بنا دیا ہو سکتا ہے یہ اپنی عبادت تیری بارکہ میں لے آئے یہ اپنے صحیح تیری بارکہ میں لے آئے خدا نے کہا لمحے میں لانتی اس لئے بنایا ہے کہ حجد بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے حجد بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے اگر میں آج اسے معاف کر دیتا کل کو بڑے بڑے حجد کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تُو نے اسے بھی معاف کیا تھا تُو ہمیں بھی معاف کرے میں اسے لانتی بنا کے بتا رہا ہوں جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی یونو علی اللہ ہر چیز سیدہ کونہ نے قبول فرمائے ہر چیز چھوڑی جا سکتا علی کی ملائیت نہیں چھوڑی چلے آئیے بتاتے ہیں کہ حجد کی اہمیت کتنی جو اس گرمی میں بیٹھے ہو علی تمہیں قیامت کی گرمی سے بچائے گا باہر گرمی ہو اندر ولایت کی تھنڈک ہو سب نے لکھا سب نے پڑھا اور محرم میں سب پڑھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام مٹھا اس رجب کو مدینہ سے چلے مکہ پہنچے این حج کے موقع پہ حسین مکہ سے چلے گا ایسا یہ ہر ایک مورخ نے یہ لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا پورے اس جنوبی پنجاب کی کریم اجمع میرے سامنے ہر علاقے کی نمائندگی میری نظروں کے سامنے اتنے عزتدار چہنوں کے سامنے میں جملہ پڑھنے لگا جو بندے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سال حج نہیں پڑھا میں واقعہ کا انکار نہیں کرتا واقعہ ہے کہ حسین گئے تھے لیکن میں جملہ تبدیل کرنے لگا اس کیمرے کی موجودگی میں پوری دنیا میں اس مجلس کو دیکھا جا جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچے ہر ایک نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا میں واقعہ نہیں بدلنے لگا جملہ بدلنے لگا بدلتے ہوئے جملے سے میں نے چہروں کے تاتورہ دیکھنے مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا جبکہ مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا مجھے وہ حاج چاہیے جو ہو بھی مات بھی اور پھر علی کی دائیت کے لیے اٹھے اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا جس بندے کو ابھی بھی شک ہے میں ابھی بھی ممبر سے اسے اجازت دیتا ہوں جتنی مرضی وقت چاہیے میں وقت دیتا ہوں اپنی مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کی حاشے پہ لکھوا کے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کی حج پڑھا تھا کیا ان کا حاج ہو گیا تھا کیا ان کی نماز ہو گئی تھی ہر کوئی لکھے گا نہیں ہوئی تھی پھر میرا سوال ہے کیوں نہیں ہوئی تھی جبکہ بیت اللہ بھی ہے صفحہ بھی ہے مربع بھی ہے رکنے جمانی بھی ہے بطن پہ احرام بھی ہے جسم کا مصروع بھی ہے زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی ہے تو پھر حج کیوں نہیں ہے مولوی کہتا ہے اس لیے نہیں ہے کہ اس حج میں حسین نہیں ہے اس حج میں حسین نہیں ہے اس کا مطلب تو مان گیا حج سے بیٹا چلا جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا نماز سے باپ چلا جائے سارے والمینک ہے حیدری حیدر 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 یہ لازم حاج سے سید ہے کونہ این عزت ہے شہدادی ہے کونہ این عزت ہے اگر حاج سے بیٹا جلا جائے وہ حاج نہیں اور جب نماز سے باپ ہی جلا جائے ان کے بغیر اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا مولا حسین علیہ السلام نے احرام کھولے کیا کہنے کہاں جا کے بندہ حسین پڑھے کون کان ہیں جو حسین سنے پھر مشتاق شاہدی زمانہ سمجھتا ہے حسین بہتر ساتھی لے کے گیا تھا آہ میں تجھے حسین کا لسکر دکھاؤں حسین مدینے سے رسول لے کے چلا حسین مکہ سے توحید لے کے چلا نہیں 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 ابھی وہ ہاتھ اٹھائی نہیں جو مجھے چاہیے تھا حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا اگر روح کعبہ کربلا نہ جاتی تو کربل کی زماری ستر ہزار حد سے افضل جس بندے نے ابھی بھی شرم سے ہاتھ نہیں اٹھایا اس کا کرایا میں دیتا ہوں میرے ساتھ کربلا جائے حسین کی ذری پہ سامنا لکھا ہے منظار الحسینہ وقدظار اللہ جس نے حسین کی زیارت کی حسین کی نہیں اس نے اللہ آگی لے حسین کعبہ سے چلے بات بادشاہ حسین پہ رکھی ہے تو پھر میں حسین کا اختیار پڑھوں مولا امام حسین علیہ السلام نے احرام کھولے حسین چلے کیا کہا مولوی نے وہاں احرام کے نیچے تلواریں تھی اور حسین اس وجہ سے چلے گئے کربلا میں ننگی تھی حسین وہاں کیوں گئے چھوٹا مقصد نہ کر میرے بادشاہ حسین کا حسین بتانا چاہتے تھے حجت کی اہمیت کیا ہے حسین نے احرام کھولے حاجیوں نے جاتے ہوئے حسین کو دیکھا حسین نے صرف عباس کو دیکھا میرا شہنشاہ مجھے وہ لفظ دے دے جو میں تمہارے سینے میں جا کر لکھ سکوں مولا حسین نے صرف عباس کو دیکھا مرشد وعب کے دامن سے چاہیے حسین نے صرف عباس دیکھا عباس نے حسین کے چہرے پہ وحیِ الٰہی کو پڑھا عباس نے صرف حسین کا چہرہ پڑھا جو چہرہِ حجت میں صحیفہِ پروردگار کو پڑھے اس کاری کو عباس کہتے ہیں عباس نے صرف حسین کے چہرے کو دیکھا عباس نے لشکر سے کہا حسین کہہ رہے ہیں احرام کھولو کیونکہ عباس جانتے تھے کعبے کے چکر لگانے کو حج نہیں کہتے حسین کی عداد کو حج کہتے حکم دیا تو پھر میں پڑھوں سخی عباس نے حسین مالک کو دیکھا میرے مالک نے کہا عباس جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں تو زمانے کو بتائے کہ حسین کا اختیار کیا ہے اب عباس نے پڑھنا تھا حسین عباس نے پالانوں کا ممبر نہیں بنایا عباس گئے کعبے کی چھت پہ جو غازی کے نوکر بیٹھے جن کے زمیر خمیر گھر کی چھت پہ غازی کا علم ہے عباس حسین پڑھے تو ممبر کا کعبہ ہونا ضروری ہے عباس کعبے کی چھت پہ یہ ہزاروں حاجیوں نے لیکھا کہ اب یہ عباس کیا کرنے لگے عباس کعبہ کی چھت پہ گئے سخی عباس کی جتنی بھی صیرت کی کتابیں ہیں چھوٹی کتاب سے لے کے ذکر العباس تک ذکر العباس سے لے کے صحیف ہے وفا تک عربی چاہو فارسی چاہو اردو چاہو چتنی کتابیں سخی عباس کی صیرت میں لکھی گئے ہیں یہ نوکر وہ کتابیں ممبر پہ لاکے دکھانے کے لئے تیار ہیں حضرت عباس نے کعبے کی چھت میں کھڑے ہوگے یوں ہزاروں حاجیوں کا حجون دیکھا عباس نے اپنے خطبے کی پہلی سطر پڑھی سخی عباس کی عوازیں الحمدللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت دی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی یہ جملہ کہنے کے بعد بات کیوا ہے یہ صرف گھر تھا اسے کعبہ ہم نے کیا ہے آپ جو ہاتھ اٹھ رہیں گے داد مجھے نہیں میں خطبہ پڑھنا ہوں سخی عباس کا عباس نے کہا یہ صرف گھر تھا اسے کعبہ ہم نے کیا یہ علم عباس پہ ہاتھ میرا جملہ خطابت کا ہے ہی نہیں جملے سخی عباس کے یوں ہزاروں رینگتے ہوئے حاجی عباس نے یوں حاجیوں کو دیکھا حاجیوں کو دیکھے عباس کے چہرے پہ مانی خیز مسکرا ہٹائے مسکرا کی عباس کی آوازیں ایوہا کافراتو والفادرہ اوہ کافروں کہاں چلا گیا وہ مجموع جو غازی سننے کے لئے آیا تھا رکھ میرے سر پہ قرآن سخی عباس کی علم سے لے کے غازی کی زرنی تک بھی زمانہ دیتا ہوں سخی عباس کی عباس ہے اوہ کافروں اوہ کافروں آوہ علم عباس پہ جا کے مولا سے پوچھیں مولا ان کے بدن پہ احرام ہے ان کی زبان پہ لا الہ ایداللہ ہے تو نے انہیں کافر کیوں کہا عباس کہاں میں کعبے کی چھت پہ اعلان کر کے جارا ہوں جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہوگے گا اوہ کافروں اوہ کافروں اوہ فاضیوں اوہ کافروں اوہ فاضی رو طبیعتیں پڑھوں خطبہ پڑھوں اگلی سطر سخی غازی کی غازی کی سطر پھر ایسے سننی ہے کہ بدن ہو تمہارے یہاں روحیں ہوں تمہاری ذریعہ عباس کے قدموں میں سخی عباس نے یوں زمین پہ دیکھا عباس کی واضحی اوہ کافروں اوہ فاضیوں اوہ کافروں فاضیوں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے میں باوضو ممبر کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے علم عباس کو زامن بنا کے کہہ رہا ہوں اگلی سطر میری خطابت کی نہیں سخی عباس کے خطبے کی ہے خطبے کی سطر نہ ہو تیری مرضی کی جگہ پہ میں گردن کا لہو نہ دوں تو پھر میری خیانت ہے مجھے بادشاہ کی عزت کی قسم ہے تو چپ رہے تو جانے اور پھر علموں والا عباس جانے عباس نے حاجیوں کے دے گا اوہ کافروں حاجی لو تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے اب مجھے نہیں پتا مجھنا بھول رہا یا نہیں بھول رہا عباس کا اتنا کہنا تھا کعبہ کی دیواروں نے ہلنا شروع گیا حسین نے کعبہ کو ہلتے دیکھا حسین نے جلدی سے مسلح چھوڑی حسین توڑ کے کعبہ کے پاس آئے حسین نے کعبہ کی دیوار پر رکھے تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں کعبہ سے آواز آئی مولا عباس کو روک اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی یہ چاروں دیواریں پھاڑ سارے بولا ملکے بولا ہاتھ اٹھا کے حیدری کہدے غازی سے کہدے غازی سے عباس کہہ رہے ہیں مرشدوہ عباس کہہ رہے ہیں اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آئے قصور تمہارا نہیں قصور ہے ممبر کی علمی غربت کا ہم نے تمہیں ممبر سے سنایا ہی غریب حسین کچھے ذہن کا بچہ جو مجلس میں آیا تھا اسے اختیار حسین سنایا ہی نہیں اسے بتایا نہیں کہ کتنے اختیارات کا مالک تھا میرا حسین بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کے امام حسین کے ماتمی کے جوتے کو جھاڑو جو گرد گرتی ہے وہ گرد بھی میرے قد سے زیادہ افضل ہے پھر بھی مولا حسین کا یہ عزدار یہ ماتمی ممبر پہ کھڑا ہو کہہ رہا ہے میں حسین کا اختیار پڑھوں تمہارے جگر تمہارے سینے کو چیرے نہ تو پھر ممبر پہ حسین پڑھنے کا فائدہ لمبا چوڑا اختیار نہیں پڑھنے لگا جسے ذرب چھلک جائیں جسے عقل مفلوج ہو جائیں چھوٹا سا اختیار مرشد پڑھنے لگا چھوٹا سا اختیار ایک چھوٹا سا اختیار پڑھنے لگا قبول کرنا اگر سینوں میں طاقت ہو کتنا بڑا اختیار تھا حسین کے پاس نبی کے پاس جتنے بیٹھے وہ سارے رضی اللہ بنے رسول کے پاس جتنے بیٹھے وہ سارے رضی اللہ بنے یہ میرا علم عباس میں ہاتھ ہے حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا حسین حور بھی علیہ السلام حسین زہر بھی علیہ السلام حسین سعیر بھی علیہ السلام حسین علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین حسین تو علیہ السلام بناتا ہے کبھی بھی زندگی میں اختیار حسین کو چیلنج کرنے کی کوشش نہ کرنا مکہ میں اللہ کا گھر کربل میں حسین توحید کو مہمان کیا وہ معظمہ ہوا وہ حسین مولا کر دیا چپ بیٹھے ہو ایک عرش مولا ہے ایک کربلا مولا مولا کہتے اسے ہیں جہاں اللہ ہو وہاں اللہ کا گھر کربل میں حسین کا کرم خدا نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے موسم کا اثر وہ لیتا ہے جس کا مرشد موسمی ہو خدا نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے مستطی ہو تو آنا صحبہ استطاعت ہو تو آنا مکروز ہو حج فرض ہی نہیں مزدور ہو واجب ہی نہیں گھر میں بیٹی بیانے والی ہے ضرورت ہی نہیں خدا نے کہا اتنا تیرے پاس ہے کہ خرچ اخراجات کر کے سارے فرائض نبھانے کے بعد اب بھی تیرے پاس پہ مال رزق میں سے حلال ہے تو پھر میرے گھر میں آن خدا نے امیر بلائے کربلا میں حسین کے کرم نے اگڑائی لی حسین نے کہا تُو غریب ہے کرزہ لے کے کربلا واپس حسین کرے خدا نے کہا حج بیاؤ پس لے گناہ ماف حسین نے کہا کربلا آؤ اگلے گناہ ماف خدا نے کہا میرے گھر میں آنا تو سوچ کی آنا بھوکا رہنا پڑے گا پیاسا رہنا پڑے گا لباس ایک پہناؤں گا سر تیرا مڈواؤں گا پہاڑیوں میں تجھے دڑاؤں گا میدان میں تجھے سلاؤں گا پیاسا بھی رہنا پڑے گا بھوکا بھی رہنا پڑے گا جب تُو نے اپنے بدن پر احرام سجا لینا ہے پھر خدا نے کہا میری شرطیں ہیں تنکا نہیں توڑنا مچھر نہیں مارنا کسی کو گالی نہیں دینی آئینہ نہیں دیکھنا سرما نہیں لگانا خوشبو نہیں لگانی جھوٹنے بولنا یہ سارے کام تُو نے کرنے ہے پھر بعد میں میں نے فیصلہ کرنا قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا کربلا میں حسین کے کرم نے اگڑائی لی حسین کہ تُو گھر بیٹھ کے صرف کربلا جانے کی نیت کر میں قبول پہلے کروں گا بلواؤں گا بعد میں میں قبول پہلے کروں گا بلواؤں گا بعد میں میرا مولا حسین کروڑوں جا رہے ہیں میری حسیت کیا ہوگی حسین کا موتمن ہوگے گھر سے آ جانا تُو چھے کروڑ میں بھی آیا تُجھے پانی حسین دے گا تُجھے کھانا حسین تُجھے بستر حسین دے گا تُو آ کر بلا میں پھر حسین نے کرم کو اور سستا کیا اب جو خطابت کے حسین جانتے ہیں وہ سطر سننا حسین نے کرم اور سستا کیا اور سستا کیا حسین نے کہا دیکھ میں نے پیسہ شرط نہیں رکھا تھا میں نے تیرے گناہ شرط نہیں رکھے تھے میں نے تُجھے کہا تک کرز لے کے آ جانا گناہگار ہے آ جانا بیمار ہے آ جانا معذور ہے آ جانا مفلوز ہے آ جانا میں نے تُجھے ہر قیمت میں بلایا تھا تُو پھر بھی زمانے سے دھوکہ کھا گیا تُو نہیں آ سکا تُو میرے شہر نہیں پہنچ سکا حسین نے کب اپنے وطن پہ رکھ اب میں تیرے لئے کرم اور سستا کرتا ہوں تُو میرے شہر نہیں آ سکا میں تیرے شہر میں اپنا گھر بناتا ہوں جو بول سکتے ہو وہ تو بولو نا یہ بولو یہ گھر کس کا ہے حسین کا حسین نے کہا تُو کربلا نہیں آ سکا تُو اپنے گھر سے چل میرے گھر آ میں اپنے شہر سے چلوں گا اپنے گھر آوں گا تھوڑی دیر میرے گھر میں تُو اور میں مل کے بیٹھیں گے تُو مجھے اپنے در سنانا میں تُجھے اپنے در سناؤں گا پھر تیرا میرا ہو جائے گا رشتہ پھر ایسے کرنا کبھی کبھی تُو میرے گھر آیا کرنا کبھی کبھی میں تیرے گھر آیا کروں گا حسین نے کہا تیرا میرا رشتہ اتنا ہو جائے گا تُو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا نہ تیرے بیٹوں کے جنازے انشاءاللہ انتیس مارچ بشرت زندگی اور صحت بابا مشتاق ساجی ہماری زاکری کی ابتدا ان کی دعائیں شامل حال تھیں ان کا حکم میں کوشش مکمل کروں گا بشرت زندگی اور صحت انتیس مارچ با مقام سرگانہ سردار محمد خان کی چیز آپ کے پاس ذکر کی تلاوت ہو سکے صادات و غیر صادات حسین نے کہا تو ایسے کرنا تو میرے گھر آ جائے کرنا تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا میں تیرے بیٹوں کے جنازوں پہ آؤں گا تو میری بیٹیوں کو رونا میں تیری بیٹیوں کو دعا دوں گا تو میری ماں کے پہلوں کو رونا میں تیری ماں کو زندگی دوں گا تو میرے اسگر کو رونا میں تیری گودھری کروں گا تو میرے اکبر کو رونا میں تیرے جوان کی جوانی بچاؤں گا آوازیں بلاند ہو گئے بڑی مقبول مجلس بڑی ہی کوئی روحانیت والی مجلس بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے بابا جی آپ خود اہل ممبر ہیں آپ جانتے ہیں مجلس میں خطیب نہیں بولتا مجلس خود بولتی ہے مجلس بتاتی ہے کہ اس میں روحانیت کتنی ہے یقینا جیسے پہلے لفظ کا استقبال ہو میرا یقین ہے کسی نہ کسی مالک یا مالکن کی آمد کوئی نہ کوئی بادشاہ یا شہزادی ہماری مہمان بنی اب کوشش کرنا وہ اور تھے جنہوں نے خالی بھیجی تھی شام کا وقت ہے تمہارے شہر سے خالی نہ جائے مجلس کے بعد اس نے سیدھی کربلا جانا ہے روح کے کہنا اٹھو حسین میں مجلس میں گئی تھی میں تیرے زخموں کی مرہم لے کے آئی ہوں روتے ہوئی آنکھوں سے بی بی کو الویدہ کرنا بن گئی ہے مہمان محمد کی بیٹھی تمہاری تقریبا ہر آنکھ رو رہی ہے میں ممبر پہ دعا کرنے لگا میرا اللہ اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں محرم آ رہا ہے قریب تجھے حسین کے گھوڑے سے اترنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دے ہم غریب کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں میرے اللہ ہمیں زندگی سے پیار نہیں ہمیں حسین کے ماتم سے پیار ہے ہم نہیں رہ سکتے حسین کے ماتم کے بغیر لیا قرآن ممبر پہ اتنا یہ قوم بیٹوں کی شاتھیوں کا انتظار نہیں کرتی جتنا یہ غریب کے ماتم کا انتظار کر کبھی شامِ غریب ماں کسی شیعہ کے گھر جانا تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ جانے اگلے سار رہیں یا نہ رہیں محرم کا چاند غریب ہے کوشش کرنا اس چاند کو ایسے دیکھنا جیسے سفر میں محمد کی بیٹیوں نے دیکھنا میں نے زندگی مانگ لی حسین مولا سے تمہاری میں نے خیرات مانگ لی تمہاری اور اپنی سانسیں وعدہ لے لی اب آسیہ حسین سے اب وعدہ کرنا اگر حسین سانسیں عطا کرے اگر وہ کرم کی بھیق دے پھر محرم ایسے منانا جیسے محمد کی بیٹیاں چاہتی ہیں میرے مولا فرماتے اگر میرے مومن کو پتا چل جائے کہ حسین کی صفے ادا میں بیٹھنے کی عجرت کتنی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ گھروں میں جانا چھوڑ نہ دیں وہ صرف ذکر حسین میں بیٹھیں مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے جہاں مجلس ہوتی ہے مردوں کے دروازے پہ علیہ کے کھڑا ہو جاتی ہے عورتوں کے دروازے پہ حسین کی ماں کھڑی ہو جاتی ہے دونوں ہاتھ ماتے پہ رکھتے شکریہ ہماری اولاد کو رونے کے لئے آئے علیہ اور بطول دعائیں دیکھے جاتے ہیں سادا تو غیر سادا سے معافی تفصیلی مسائب نہیں ایک درد کی روایت پڑھوں کتاب کا نام انوار الگمہ اس میں واقعہ درج مصر کا رہنے والا ایک شیعہ تھا ہر سال اپنے گھر میں حسین کی مجلس کرواتا تھا تاجر تھا رزقی فروانی تھی کتابیں کہتے ہیں ایک سال اتنا غریب ہو گیا اتنا مکروز ہو گیا گھر کے برطن بگ گئے کچھ بھی گھر میں نہ رہا اور محرم کا چاند آ گیا یہ چھت پہ گیا اس نے محرم کے چاند کو دیکھا رو کے کہتا میری زندگی میں تلو نہ ہوتا کاش تیرے آنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا تو بھی آ گیا میرے گھر میں بندوبست بھی کوئی نہیں ابھی یہ چاند سے شکوا کر رہا تھا یا کاندھے پہ بیوی کا ہاتھ آیا اس نے مڑ کے دیکھا پیچھے زوجہ دیکھے کہتے ہیں کہ چاند سے شکوا نہ کر مشکل وقت میں قیمتی چیز بیچتے ہیں شوہر کے ذہن میں خیال آیا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے اس نے کو زیور بچا کے رکھا دیکھا انگر تیرے پاس کوئی زیور ہے رو کہتی ہیں ہاں زیور ہے کہ انگر جلدی دے اتنی دیر کیوں کی تجھے نہیں پتا حسین کی مئیلس کروانی ہے کتاب کہتی ہے بیوی چلتی چلتی وہاں گئی جہاں کمرے میں دو بیٹے سو رہے تھے جسے نئی ماتم کیا سمس نہیں آئی بچوں کے سرحانے جا کے ماں کھڑی ہو گئی شوہر دے گدہ میں سمجھا نہیں رو کہتی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے تڑپ کے گدہ کیا کہنا چاہتی ہے رو کہتی غلاموں کے بزار میں جا کے بیچتے جو قیمت ملے اس سے حسین کی مئیلس کروانے شوہر دے گدہ کبھی کسی نے اولاد بھی بیچی ہے قدموں میں گرکتی تجھے حسین کا واسطہ بتا ہم نے مانگی کس سے تھی ہم نے لی کس سے تھی رو کہتی ہے کہنا ہسین سے تڑپ کے کہنا ہسین سے اب بتا اکبر سے پیارے ہیں کاسم سے پیارے ہیں میں نے تمہارا امتحان نہیں لینا جس ماحول میں تم بیٹھے ہو تمہارا بیٹھنا عبادت زیادہ سے زیادہ تین ہی چار منٹ پڑھوں گا مسائب نے صرف یہ روایت سنو وعدہ ہے میرا اگر تم نے یہ روایت سن لی محرم تک تم رو گے جب بھی سب بھی شعوبے رو گے باوہدی ماں نے بیٹھوں کو اٹھایا غلاموں والا لباس پہنا باپ نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکا غلاموں کے بزار میں چلا صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا تھا غلام لے لو غلام لے لو قیمت آدھی دے دو کام پورا کریں گے تھوڑی اجرہ دے دو محنت مرضی کی گھروا لے نا باپ آوازیں دیتا تھا کوئی گاہک نہ آیا شام ہو گئی تھکا ہوا مومن زمین پہ بیٹھا دونوں بچوں کے سر سینے سے لگائے موں پکیے کی طرف کر کے تھا محمد کی بیٹی میرا مقدر ہے میں تو گھر سے بیٹے بھی لے کے آ گیا بی بی لگتا ہے تجھے میری عزاداری قبول نہیں ابھی یہ بات کر رہا تھا یا بازار میں گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی ایک گھوڑا سوار اس کے قریب آ کر روکا اس نے سر اٹھا کر دیکھا گھوڑا سوار چہرے پہ نکاب آواز آئی غلام بیچے گا بیچوں گھوڑا سوار کی آواز ہے کیا قیمت لے گا روکے گا تھا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا میں نے منتوں سے مانگے صرف اتنی قیمت دے دے دس دن میرے گھر میں غریب کی مجلس ہو سکے اب جس بندے نے گلیوں میں بازاروں میں چوک میں بستر پہ ماتم کرنا وہ ایک لمحے کے لیے اپنا ذہن مجلس میں لے کے میں کوشش کروں گا تیرے ماتم کے لیے اتنا جملہ کہنا گھوڑے سوار کی آواز آئی وہ سامنے میرے گھوڑے کے گوچ میں دھنار ہے وہ دھنار اٹھا اور اپنے بیٹے میرے ساتھ بٹھا دے اتنا کہنا تھا باپ چند کدھا بیچے ہٹا ہٹ کے ہدا میں کوئی کرزا تو نہیں مانگ رہا میں بیٹے بیچ رہا ہوں اتنی بھی امیری کیا تو مجھے قیمت بھی اٹھا کے نہیں دے رہا گھوڑے سوار کی آواز ہی میری مجبوری ہے میرے ہاتھ ہوتے نہ تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا نیرے بازو ہوتے نہ تیرے لاو سینے سے لگاتا اوے میرے ہاتھ کوئی نہیں اوے میں دور کا سفر کر کے آیا آخری پرسہ کوشش کرو وہاں سے بلند ہو جائیں میرا باز شہید آواز ہو محمد کی بیٹیہ تمہیں کسی کا مہتاد نہ کریں مطمن ہو کے عقیدے کا رونا یہی رونا عقیدت کا گریہ یہی گریہ مارنا مقصد نہیں مومن کے دل کو تکلیف دینا مقصد نہیں رو لیا اب سانس لو اب اگلی سطر سنو گھوڑا سوار کی آوازیں میرے بازو نہیں اس نے بیٹے اٹھائے گھوڑے پر بٹھے دیناروں کی تھیلی پکڑی روتا ہوا گھر کی جانب چلا دروازے پہ ماں بیٹھی تھی باپ کو خالی ہاتھ آتے دیکھا جس کے گھر میں اولاد ہے باپ قریب آیا ماں رو کہتی بک گئے آہ بک گئے قدموں پہ ہاتھ رکھتی تجھے زہرہ کا واسطہ بیٹھوں کو نہ رونا اب ہم نے بطول کے بیٹھوں کو رونا ہے اب دس دن بچوں کو یاد نہ کرنا میں ماں ہوں نا کر گئی ہوں نا برداشت تو تو باپ ہے تو بھی برداشت کرنا جاں مصر کی جامعہ مسجد میں جا کے اعلان کروا کہ میرے گھر میں غریب کی مجلس باپ نے اعلان کروایا لوگ گھر میں آنا شروع ہو گئے مجلس ہو گئی ماتم ہو گیا نیاز بٹ گئی باپ بھی بستر پہ ماں بھی بستر پہ ماں کی آنکھیں بھی چھت پہ باپ کی آنکھیں بھی چھت پہ تھوڑی دیر کے بعد ماں اٹھی شوہر کے قدموں میں بیٹھی رو کے کہتی بیٹے یاد نہیں آ رہے بس پوچھ نہیں آئی وہ کس کے ہاتھ بیچ کے آیا تھا انہیں تو نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا رو کے کہنا کہ شریف تھا چہرے پہ اس کے نکاب تھا لے کے چلا گیا ابھی ماں اتنی باتیں کر رہی اب جس بندے نے ماتم کر رہا آخری صدر پڑھنا ہوں اب کوشش کرنا ہر بندہ ماتم شریف ہو سکے ابھی ماں اتنی باتیں کر رہی ہے دروازے پہ دستک ہوئی نو منہ دوڑ کے گئی اس نے دروازہ کھولا ایک کالے برکے والی بی بی دونوں بچوں کو گھوت میں اٹھا کے دروازے پہ کھڑی تھی ماں قدموں میں گر گئی رو کریں بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی میں ماں پہ مانگتی ہوں انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا اس بی بی کی آواز آئی شرم کر ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں رو کریں گے تو جو بیٹے دے رہی ہے تو کوئی حسین کی ماں ہے رو کریں گے تو ساری رات نیرے حسین کا ماتم کرتی رہی میں ساری رات تیرے بیٹوں کو گود میں اٹھا کے کبھی کربلا کبھی شاہ کبھی نجاہ موسیقی